ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج میں دکھاؤں گی کون کون سے پلانٹ میں اپنے گھر کے اندر رکھتی ہوں یہ سب انڈور پلانٹس ہیں ایر پیوری فائر ہیں دیکھئے ڈبو کو کاٹ کاٹ کے میں نے ایسی بنائے ہوئے پینٹ کر دی ہیں یہ ہے لیڈی پام سلو گروئنگ ہے لیکن بہت خسرت ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے سنیک پلانٹ یہ بھی دیکھئے جو ڈسٹل وارٹر کی بوٹل ہوتی نا ان کے اوپر کا حصہ کاٹ کے بنا دیا اس میں پینٹ کر لیں گے تو خسرت لگے گا یہ سنیک پلانٹ ہے چوبیس گھنٹے اوکسیجن دیتا ہے ان سب پر میرے ویڈیوز ادھکتر بنے ہوئے ہیں آپ میرے چینل پر جا کے فل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ ایگلونیما کی ایک ویرائیٹی ہے اور بہت خسرت ہے اس کا ہاف پارٹ لیف کا جو ہے گرین رہتا ہے ہاف وائٹ رہتا ہے بہت ہی خسرت لگتا ہے جب یہ سارے وائٹ اینڈ گرین ہوں گے کامبینیشن بہت صندر لگتا ہے پلانٹس کو روم میں رکھنے سے فریشنس تو آتی ہے محول اچھا لگتا ہے ساتھی ایئر بھی ہمیں پیریفائی ہو کے ملتی ہے یہ دیکھیں منی پلانٹ ہے اور یہ ہے ہمارا سنگونیم یہ دونوں ہی انڈور ہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں بڑے ہی لو منٹیننس ہے یہ ہلدی ہے کچھی ہلدی میں نے رکھ دی تھی اس میں روٹس آگئی ہیں اس کو باہر لگا دیں گے تو سنگونیم رکھ سکتے ہیں منی پلانٹ رکھ سکتے ہیں پام رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پام ایریکا ہو لیڈی ہو کوئی بھی پام آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈیفن ویکیا کی یلو کلر کی ویرائیٹی یہ انڈور پلانٹ ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کورنر میں بہت جگہ ہے تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت سندر یہ پلانٹ ہے یہ اسی کی ڈیفن ویکیا کی دوسری ویرائیٹی ہے گرین کلر کی لگتا ہے نا ایک دم آرٹیفیشل لیکن یہ ریل ہے تو ان سب پر ویڈیوز آپ میرے چینل پر جا کے ضرور دیکھے گا ان کی سن لائٹ نیڈ وارٹر نیڈ اینڈ کیسا ان کو سوائل چاہیے کہ کتنے دن کے بعد ان کو باہر رکھنا چاہیے یہ سب جانکاریاں دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بتا دوں آپ ہفتے دس دن میں ان کو باہر رکھ دیا کیجئے پھر دو دن کے لئے تب پھر اندر رکھ دیا کیجئے تو جرور بتائیے گا میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک شیئر اینڈ سبسرائب کرنا بلکل مت بولیے گا کمنٹ سب کو کرنی ہیں شکریہ شکریہ شکریہ